اور اسرار دنیا کے معزز دوستوں کو شیخ حمیس کی جانب سے السلام علیکم ویڈیو شروع کرنے سے قبل ایک ضروری گزارش آپ سے کیے چلتے ہیں کہ ہمارا ایک اور چینل ٹریول سپاٹ بھی آپ ناظرین کی خدمت میں حاضر ہے جس میں آپ کو ملک ملک کی سیر سیاحت کے علاوہ ہلکے پھلکے انداز میں معلوماتی ویڈیوز مل سکیں گی چینل کا لنک دسکرپشن میں اور اس ویڈیو کے اختتام پر موجود ہے آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب بھیڑیا اس زمین پر بائے جانے والے جانوروں میں سے ایک ہے جو کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف رنگوں کے ساتھ اپنا وجود رکھتا ہے بھورے رنگ کے بیڑیے کا عمومی وطن یورپ، ایشیا اور امریکی سرزمینوں کو مانا جاتا ہے اس کی عادات و خصلات اس دھرتی پر پائے جانے والے سبھی دنیاوی جانوروں سے بہت مختلف ہیں اور اسرار دنیا کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کتے کی نسل سے قریب تر اس حیوان کے متعلق چند اہم معلومات فراہم کریں گے تاہم آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمن دیکھیں تو آئیے ناظرین چلتے ہیں جنگلات کے ان گوچوں میں جہاں یہ جانور بسیرہ کیے ہوئے ہیں اور جانتے ہیں وہ راز جن سے پہلے ناعشنا تھے ناظرین مہترم جنگلی جانوروں میں بھورے رنگ کا حامل بھیڑیا وہ جنگلی حیات ہے جس پر ایک سروے کے مطابق باقی جانوروں سے زیادہ تحقیق کی جا چکی ہے مختلف محققین نے اس پر کئی کتابیں بھی تحریر کر رکھی ہیں مشاہدے نے یہ بات بھی واضح کی ہے کہ اس کا رہن سہن اور تہذیب و تمدن انسانوں سے خاص سام ملتا جلتا ہے اس جانور کے مزاج کو دیکھتے ہوئے ماہرین یہ بھی کہتے پائے گئے کہ اگر بچپن سے ہی درندے کو انسانی کمیونٹی مل جائے تو یہ انسان دوست جانور بھی ثابت ہو سکتا ہے بیڑیے کی آداد کو عام انسانوں پر آشکار کرنے کے لیے بیشتر فلمز بھی ہالی ووڈ کی جانب سے پیش کی جا چکی ہیں جن میں دی جنگل بوک قابل ذکر مووی ہے اس فلم کی مدد سے سکرین کے پردے پر دکھائے جانے والے مناظر والدین سے بچھڑے ایک بچے اور جنگلی حیات کے درمیان رہن سہن اور گفت و شریعت کے تبادلے کی ہیں ایک انسانی بچے کو کیسے بھیڈیو کی کمیونٹی دوسرے خوخار جانوروں سے بچاتی ہے اس کا اندازہ فلم دیکھ کر ہی کیا جا سکتا ہے موزز قواتین و حضرہ تکثر انسانی معاشروں میں اس جنگلی جانور کے بارے میں خوف کا انصر بھی پایا جاتا ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ درندہ کئی مماقے پر انسانوں پر حملہ آور بھی ہو چکا ہے لیکن محققین کے مطابق یہ صورتحال اسی وقت درپیش ہوتی ہے جب یہ انسانوں کی جانب سے اپنی جان کے لیے خطرہ محسوس کرے یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ جانور جنگل میں رہنے کے باوجود معاشرتی زندگی گزارنا پسند کرتا ہے نقلبکانی، ہجرت یا پھر خوراک کی تلاش کے لیے یہ جانور جھنٹ کی شکل میں سفر کرتے ہیں ان کے سفر کرنے کا انداز بے حق منفرد ہوتا ہے جسے تین کیٹگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے جنگ میں سب سے آگے بوڑے اور بیمار بھیڑیے ہوتے ہیں ان چند قطاروں کے پیچھے چلنے والے بھیڑیے طاقتور اور دفاع کرنے کی بھرپوت صلاحیت رکھتے ہیں سب سے آخر میں ایک مستنت قائد ہوتا ہے جو سب کی نگرانی بڑے منصم انداز بے کرتا ہے تاکہ کمیونٹی کا کوئی فرد بھی اپنی سمیداری میں غفلت نہ بڑھتے ناظرین مہدرم بھیڑیے کے بارے میں کی جانے والی تحقیت میں سب سے اہم بات جو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ قدرت نے اس کی آنکھوں میں موجود بنائی کو وہ طاقت عطا کی ہے جس کے بلبوتے پر یہ انسانی نگاہ سے اوجھل جنات کو بھی دیکھ سکتا ہے دیکھ سکنے کے علاوہ یہ ان پر حملہ کر کے انہیں قتل کرنے کی قوت بھی رکھتا ہے دیڑیا دنیا کا واحد جانور ہے جسے غلام نہیں بنایا جا سکتا حالانکہ انسان نے عقل اور طاقت کے بلبوتے پر شیر و ہاتھی کو تگھنی کا ناچ نچوایا ہے لیکن یہ کلیاں بھیڑیے پر اپلائے کرنا ممکن نہیں بھیڑیا اپنی شریک حیات کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ کسی اور مادہ بھیڑیے سے تعلقات قائم نہیں کرتا جبکہ مادہ بھی پوری پوری وفاداری نبھاتی ہے بھیڑیا اپنی اولاد کو پہچانتا ہے کیونکہ ان کے ماں اور باپ ایک ہی ہوتے ہیں جوڑے میں سے اگر کوئی مر جائے تو دوسرا بھیڑیا مرنے والی جگہ پر کم از کم تین ماہ کھڑا رہ کر افسوس کا اظہار کرتا ہے بھیڑیے کو عربی زبان میں ابن البار کہا جاتا ہے جس کا لفظی مطلب نیک بیٹا ہے ماں باپ کے بڑھا اور لاغر ہو جانے کے بعد بھیڑیا ان کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ شکار کر کے انہیں خوراک فراہم کرتا ہے بھیڑیا کبھی اپنی ماں اور بہن کو شہوت کی نگاہ سے دیکھتا تک نہیں اور اسرار دنیا کے معزز دوستو انیس وی سنی کے ایک سروے کے مطابق اس جنگلی جانور کی سب سے زیادہ تعداد اردن کے گاؤں میں پائے جاتی تھی تاہم سعودی عرب کے چند علاقوں کے علاوہ ریاض میں اسے بڑی مقدار میں دیکھا جاتا ہے انسانوں پر حملے کے واقعات کے پیش نظر دنیا کے مختلف خطوں میں اس کی نسل کشری کی جاتی ہے سن اٹھارہ سو چھتر میں جب برے سغین میں برطانوی راج قائم تھا کئی بھیڑیوں کو موت کی نیند اس لیے سلائے گیا کہ بچے اور خواتین اس کا شکار ہو رہے تھے تاہم بڑے بیمانے پر قتل کیے جانے کے باوجود آج بھی اس یہ ایک معقول تعداد دنیا بھر میں پائی جاتی ہے ٹریول سپورٹ چینل کی ویڈیو کا لنک آپ کی سکرین پر پہنچود ہے برائے مہبانی اس چینل کو بھی ایک بار ضرور وزد کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نکھے پان